بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں مائی یوٹیو فیملی آپ سب تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے پھر سے ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں مزے مزے کے ہیکس کے ساتھ حاضر ہوں تو چلتے ہیں اپنی فرسٹ ایک کی طرف تو فرسٹ ایک میرا یہ ہے کہ ہماری بارڈروپ کے اندر اکثر جو ہے وہ اس طرح کی ربر بینڈ جو ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں جب ہم ایک لیتے ہیں تو اس کے ساتھ باقی سارے بھی بکھر جاتے ہیں درودر تو انہی کو رینج کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر لے لینی ہے ایک سیفٹی پین سیفٹی پین کے اندر آپ اس طرح سے ان کو رینج کر دیں گے تو وہ کہیں پہ بھی نہیں گریں گے اور جیسے ہی آپ کو ضرورت ہوگی آپ اس کے اندر سے نکال لیں اور ایک لے لیں اور اس کے بعد اس کو واپس وہاں پر کلوز کر دیں تو اس طرح آپ کے یہ جو ربر بینڈ ہے وہ بہت ازانی کے ساتھ جو ہے وہ رینج ہو جائیں گے جتنے بھی ربر بینڈز ہوں گے یا جتنے بھی پونیاں ہوں گی جن کے گھر میں بچیاں ہوں گے ان کے ربر بینڈز اور پونیاں اس طرح سے رینج کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایک کی طرف جیسے کہ گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہمیں ہر گھر میں جو ہے وہ تھنڈے پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھنڈے پانی ہر کو یوز کر جو ہے وہ پسند کرتا ہے تو اکثر ہم لوگ جو ہے اس موسم میں ہماری جو فریج ہوتی ہے وہ بھی اتنی تیزی سے کولنگ نہیں کرتی تو جب بھی ہم فریج کے اندر جو پانی کی بوٹل رکھتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس کے ساتھ دینی ہو یا گرمے استعمال کرنی ہو یا بہت ہی آرجنٹ ہمیں کہیں باہر نکل نہ ہو تو اس پانی کو تھنڈا کرنے میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کیونکہ فریج میں کولنگ اتنی نہیں ہو پاری ہوتی کہ ہم جو ہے وہ فوراں سے وارٹر بوٹل کو کول کر سکیں تو اس کی لئے آپ کے ساتھ یہاں پر میں ہیک شیئر کروں گی کہ آپ کو یہاں پر ٹیشو پیپر کو اس طرح لے کر اس بوتل کے اوپر ہچے سے ریپ کر دینا ہے جس کو آپ تھنڈا کرنا چاہتے ہوں اب اس ٹیشو پیپر کو آپ نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس طرح گیلا کر لینا ہے اس ٹیشو پیپر کو اس طرح سے گیلا کرنے کے بعد آپ اس بوتل کو فریزر کے اندر رکھیں گے تو اس سے ہوگا کیا بہت کم ٹائم کے اندر آپ کی وارٹر بوٹل جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی اور آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں آپ یہ ٹرک لازمی ازمائیے گا ازمائ کر دیکھئے گا اور مجھے کومنٹ پر لازمی بتائیے گا یہاں پر میں نے اس وارٹر بوٹل کو فریزر کے اندر رکھ دیا اور یہ یقین کریں پانچ منٹ کے اندر ہی بہت اچھی جو ہے وہ بہت اچھا تھنڈا پانی جو ہے وہ ہو چکا تھا آپ اس طرح یہ آئیڈیا جو ہے اپنے بچوں کو کی وارٹر بوٹل جب وہ سکول جاتے ہیں ان کے لنچ بوکس کے ساتھ دینے کے لیے بھی یہ آپ ازمائ سکتے ہیں اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری جو ہے وہ اس طرح کے ہیئر برش کو لے کر ہے اکثر ہم جو گھر میں یہ ہیئر برش یوز کرتے ہوتے ہیں تو ہم اس کی کلیننگ کا جو ہے وہ خاص خیال نہیں رکھتے اگر ہمارے چھے نہیں ہوں گے اور اس طرح اپنے ہیئر برش کو ساف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے ہیئر ان کو ڈیمیج نہ کر سکیں تو ان کی کلیننگ کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹرک میں یہ شیئر کروں گی کہ آپ کو یہاں پر فوک لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ بال ہوں گے اس کو یہ بہت اچھے سے ساف کر دے گا اس کے اندر جتنا بھی وہ کچرا ہوگا جو جمع ہوا ہوگا وہ سارا جو ہے وہ اس کے برش کو بہت آسانی کے ساتھ اس طریقے سے ساف کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری یہ ٹپا لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اگر ٹرائے کریں تو میرے ساتھ ریویو بھی لازمی شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے ایسے اچھے ہیکس جن کی ضرورت آپ کو ٹائم پر ملتے رہیں میری ہر ویڈیو کے اوپر بہت اچھا کومنٹ جو ہے وہ میری بہت اچھی سبسکرائبر ہے ان کا آتا ہے ماما بیٹیا اینڈ بلوگ کا تو آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بھی نام لے کر اپنی ویڈیو میں شکریہ ادا کروں تو آپ میری اس ویڈیو کے اندر کومنٹ میں لازمی اپنا نام سیٹی نیم مینشن کیجئے گا تاکہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کا نیم لے کر آپ کا تھینکس بول سکوں تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹھیک کی طرف جیسا کہ گرمیاں چل رہی ہیں گرمیوں کا سیزن ہے اور چینی کے پاس جو ہے وہ چونٹیاں بہت تیزی کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اپنے چینی والے ڈبے کو چینی والے جار کو چونٹیوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے سرکہ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ نے اس سرکے کو ٹیشو پیپر کے اوپر اس طرح سے لگا کر چینی والے جار کے اوپر کناروں پر اس طرح آپ نے اس کے لگا دینا ہے اس کو لگانے سے یہ ہوگا کہ چونٹیاں جو ہیں وہ اس کی سمیل سے دور باگتی ہیں اور وہ بالکل بھی چینی والے باکس کے اندر نہیں آئیں گی تو اس طرح میں نے اس کے اندر سرکہ جو تھا وہ سارا لگا دیا اسی طرح میں نے اس جار کے باہر بھی وہ وینگر جو ہے وہ میں نے اپلائے کر دیا تو اس طرح کیا ہوگا کہ چینی جو ہے وہ چونٹیوں سے محفوظ رہے گی اور آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ چینی جو ہے وہ استعمال میں لاسکتے ہیں امید کرتی ہوں میرے یہ ساری ٹپس اور ٹرکس آپ کے لیے بیوزفل ہوں گی آپ کو پسند آئی ہوں گی پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ